بی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ظلمہ وربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے پانچ جنوری کے موقع پر کشمیروں کے حق کے خود ارادت کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں پاک افغان بارڈر پر بارڈ لگانے کا کام 94 فیصد مکمل ہو چکا ہے بارڈ لگانے کا مقصد دونوں اعتراف سے لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ محفوظ بنانا ہے اس بارڈ کو لگانے میں ہمارے شہدہ کا خون شامل ہے میجر جنرل بابر تخار کی پریس کانفرنس ترجمان پاک فورد میجر جنرل بابر تخار کا کہنا تھا کہ کراچی میں امنومان کی صلیتحال میں بہت بہتری آ چکی ہے شہر میں دشتگردی ٹارگٹ کلنگ بھتا پولی کے واقعات میں کمی آئی ہے شہر دوہزار چودہ میں کرائم انڈیکس میں چھٹے نمبر پر تھا جبکہ دوہزار اکیس میں ایک سو انتیس میں نمبر پر آگیا ہے بولے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی باتیں محض افاہیں ہیں ان پر جتنا کم بات کریں ملک کے مفاعت میں اتنا ہی بہتر ہے وزیراعظم راہ خان نے حقلہ ڈیرہ سمائل خان موٹوے کرتاہ کر دیا وزیراعظم راہ خان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باوجود پہلے کے مقابل میں سفی سڑکیں بن رہی ہیں واضح ہو گیا کہ ماضی میں کسی کی جیب میں پیسہ جاتا تھا اور وزیراعظم راہ خان نے مزید کہا کہ مارس تک پنچاب کے ہر خاندان کے پاس دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس ہوگی لوگوں کے پاس ہیلتھ کارٹ ہوگا تو پرائیویٹ اسپتال بنیں گے ملک میں ہیلتھ سسٹم بن جائے گا وزیراعظم راہ خان نے الیکشن کامیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹنی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پاکیوں مسلمی قنون کی فنڈنگ کی بھی سپورٹنی کے منتظر ہوں اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے اکاؤنٹس کی جتنی زیادہ چانچ فرطال کی جائے گی قوم کے لئے اتنا ہی حقائق کی وضاحت سامنے آئے گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوت بھٹو زرداری کا کہہ رہے کہ امران خان نے سج بولنے کا حلف اٹھا کر پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے پی ٹی آئی سرکار قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹ رہی ہے کروڑ روپے کی دیدہ دلیری سے خود برد کرنے والے وزیراعظم دوسروں کو کرپشن کے تانے دیتے ہیں آپ حساب دینے کا وقت آ چکا ہے وزیراعظم کے موہنے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ جب ہم آئے تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر تھا آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوتا جا رہا ہے ملک میں ٹیکس کی اشارہ کی ادائیگی دبنی ہو چکی ہے مریم نواز مسرطل آزادی صحابت پر حملے کر رہی ہیں انہوں نے داروں اور میڈیا کوڈ ڈان لیکس کے ذریعے عزت بکشنا شروع کی میڈیا سے گفتگو کراچی میں موسم سرما کے بارش کا دوسرا سپیل جاری محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک حل کی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا آج کراچی کا کم سے کم درجہ حرائق 14.8 ڈگری سینٹی گری ریکارڈ کیا گیا اب تک سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 36.9 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی کراچی میں بارش کے دوران چھت گرنے اور دیگر حدثات میں ایک شخص جان بھاگ جبکہ چار زخمی ہو گئے موسم کے بار دھڑنا بھی اپنی جگہ برقرار جماعت اسلامی کا سند اسمبلی کے بہا بلدیات نظام کے خلاف احتجاج چھتے روز بھی جاری حافظ زین کی اجازت پر بھی مظاہرین کا گھر جانے سے انکار سند حکومت کے کان پر جھو بھی نہیں رہیں گی سی ایم ہاؤس پر احتجاج بھی پلان میں شامل ہے امیر جماعت اسلامی کراچی کا خطاب کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر تین میں بیوی کے ہاتھوں شوہر کے قتل کا معاملہ قتل میں ملوث مفرور ملزم کمال خان بھی گرفتار خون آلود کپڑے برامت ملزم کمال خان نے مقتول کی بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا مقتول یاقت کی بیوی نجمہ پر وین پہلے سے گرفتار ہے واقعہ کا مقدمہ مقتول کے والے رفیق احمد کی مدیت میں شاہ فیصل کالونی سانے میں درج پاکستان میں کرونا وائرس سے پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک میں اموات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ازار نو سو پچاس ہو گئی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربرا انسی اوسی اصد امیر کا کہنا ہے کہ اومکرون کے پھیلنے کی رفتہ بہت تیز ہے تین سے چار ہفتے میں اومکرون کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ان کے لیے خطرہ زیادہ ہے اور جنہوں نے کرائی یہ ان کے لیے خطرہ کم ہے بولیں ابھی تک کسی نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو فوری کروائیں شہری رشوالی جگہوں پر جانے سے گریز کریں معاونے خصوصی سہر ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمرا پریس کانفرنس کراچی میں کرونا وائرس کے بعد اومکرون کا پھیلاؤ تیز ہو گیا شہر اقائد اومکرون کے 101 کیسز رپورٹ ہو گئے محکمہ سہر سن کے مطابق سب سے زیادہ کیسز دلہ جنوب اور شرکی میں رپورٹ ہوئے شہریوں کو کرونا ایسو پیسو عمل درامت کرتے ہوئے ویکسینیشن لازمی کروانے کے ہدایت ٹوبرٹیکسنگ میں افسوسناک واقعہ گھر میں گیس لکیج کے باعث آتے زدگی سے سات افراد جا بھاک اور چار زخمی ہو گئے واقعہ ٹوبرٹیکسنگ کی تحصیل پیر محل کے نواہی گاؤں میں پیش آیا ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کے آگ پر قابو پا لیا اور جلس کا زخمی ہونے والوں کو اتدائی طبیع امداد کے بعد رسکہ سویل اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان و کشمیر سمیت دنیا بھر میں آت کشمیری یوم میں حق خود ارادیت منا رہے ہیں اس موقع پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں سجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور اہلیاں نکالی جائیں گی اقوام متحدہ کو یارداش پیش کی جائے گی کہ وہ اپنی قرارداتوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائے موسیقی 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 اور نیکی اور بدی کی جنگ میں پتا کس کی ہوگی ایکشن ہورر فلم پولنگ کا ٹویلر جاری کر دیا گیا موسیقی